نوادہ جلے کا رجولی سمیں کی جانچ کے اندر پر ایس ڈیو چنسگار آزاد نے وہاں جانچ کے کرم میں جھارکن کی اور سے آ رہی گٹی لدے دو ٹرکوں سے پچیس لاکھ روپے مولے سے ادھک کا کچھا سپریٹ برامت کیا اس کرم میں تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا گرفتار آروپیوں کے پاس سے دھندے واجوں کے موبائل نمبر برامت ہوئے جس کی جانچ آرم کی جا چکی ہے بتایا جاتا ہے کہ نوادہ میں شراب سے سولہ کی موت کے بعد ادھکاریوں دوارہ سراب مافیوں پر سکنجہ کسنا آرم کر دیا گیا ہر ورگ کے ادھکاریوں نے سراب بندی کے سمرتن میں کمر کس لی اسی کرم میں رجولی ایس ڈیو چند سے کا راجات دوارہ لگاتا سمیں کی جانچ کین پر وہاں جانچ آرم کر دی گئی ہے نوادہ سے سنوچ کمار سنگم کی ریپورٹ دل جانچ چوکی پر چوبسو گھنٹا سوویس بنا ساتھ باہن چیکنگ ابھیان چل رہی ہے جو کی سمہارتہ کے مہدے کے دیشہ پر چلائی جا رہی ہے اسی کرم میں آج صبح دس گیارہ بجے ایک ٹرک جس میں اوپر سے گٹی لڈا ہوا تھا اس کی جانچ کی گئی جانچ کے دوران اس میں سپیٹ 35 لٹر والے گیلن میں بھڑا ہوا پایا گیا اس گاری سے 120 لٹر جرکن برامد ہوا اسی کرم میں دوسری گاری کا ڈرائیور جو کی پیشے روکر بھاگ گیا گیا دیکھتے ہوئے اسے بھی پکڑا گیا اور اس میں بھی 120 لٹر گیلن 120 گیلن 35 لٹر جرکن پایا گیا پوٹل 240 گیلن پایا گیا دونوں ٹرک سے ایک ٹرک سے سجیت کمار اوان سنیل کمار کو گرفتار کیا گیا دوسری ٹرک سے سمبو سننی کو گرفتار کیا گیا یہ تینوں مجفق مجھلا کے رکھنے والے ہیں کہاں سے آ رہے تھے یہ بتایا کہ اس نمیہ ٹار سے چلے تھے لے کر کے ان کو روڈ پڑھلا کر کے گاڑی دیا تھا اس کا نام پتا یہ نہیں بتا پا رہے ہیں اور انہیں چھپڑا لے کر جانا تھا چھپڑا میں کسے دینا تھا اس سمجھوئے ان کے در نہیں بتایا گیا لیکن ان کے موائل کو کیا گیا ہے موائل سے انہوں نے نمبر بتایا ہے اس کے ادھار پر اس کی جانچ کی جائے گی جو بھی اس کے کرتا تھرتا ہیں ان کو بھی گرفتار کرنے ہی کروائی کی جائے گی اس سپریٹ کا بیار ملک اتنا ہو سکتا ہے اس سپریٹ سے یہ چوڑا سی سو لیٹر ٹوٹل سپریٹ ہے جس سے لگوگ چالیس بیالیس ہجار لیٹر سراب بنایا سکتی ہے اس سراب کا قیمت مارکٹ میں پیتیس لاک کے آس پاس اس سپریٹ کا نہیں سراب جو بڑے گی اچھ 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 سراب بنایا سکتی ہے